کراچی سے کسی نے پوچھا ہے میں دسویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں میری عمر اٹھارہ سال ہے مجھے انجانے میں اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا میں انہیں اپنے دماغ سے نکال لیں کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ ہو نہیں پا رہا میں نماز میں دعا مانگتا ہوں مگر نہیں بھولا رہا کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان کے لیے رشتہ بھیجوں آپ دسویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن اسلام میں تو جائز ہے کسی کے لیے بھی رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں تو آپ پیغام بھیج دیں آپ کی وہ ٹیچر مان جائیں تو اچھی بات ہے اور اگر پڑ جائیں آپ بہت برے طریقے سے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہیے گا کہ میرا نام نہیں لیجئے گا مفتی صاحب نے بولا تھا میں تو شریح مسئلہ بتا رہا ہوں پیغام کسی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے باقی اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کے والدین کہا مانیں گے اور لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کی سورس آف انکم کیا ہے کما کیا رہے ہو رکھو گے کہاں یہ سارے مسائل آپ خود سوچ لیں اور وہ مان جائیں تو نور علا نور ہم تو سب کو اجازت دیتے ہیں ہم کیا شریعت نے اجازت دی ہے ہمارے نبی کی عمر پچیس سال تھی آپ نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا جن کی عمر چالیس سال تھی اسلام میں تو جائز ہے لڑکے کی عمر کم ہو لڑکی کی عمر زیادہ ہو آپ کر سکتے ہیں اللہ میاں کہتے ہیں جو پسند آئے اس سے شادی کرو یہ ہماری سوسائیٹی نے اٹھ پٹانگ باتیں بنائی ہوئی ہیں اور خامخہ میں لوگوں کو ٹینٹھن میں ڈالا ہوا ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہو لڑکی کی عمر اتنی ہو اور یہ ہو فلانا ڈمکانا فضول باتیں بالکل اللہ میاں کہتے ہیں جو اچھی لگیں ان سے شادی کر لو تو بھئی آپ کے لیے آپ کو اچھی لگ رہے ہیں آپ ان سے شادی کر لیں لیکن یہ مسئلہ آپ کے سوچنے کا نہیں اگلا سوچے گا کہ کیوں کریں ہم شادی ان کو شریعت نے تھوڑی کہا ہے کہ وہ آپ سے کریں ان کو آپ اچھے لگیں گے تو وہ کر لیں گی نہیں لگیں گے تو نہیں کریں گی پھر آگے ان کے ماں باپ کا مسئلہ ہے بہت سارے مسائل ہیں میرے بچے پٹنے والے پورے انتظام کر رہے ہو تم اپنے لیے تو میں تو شریع مسئلہ بتا دیا میں نے آپ کو باقی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں پٹے تو میرا نام نہیں لینا کہ مفتی صاحب نے بولا تھا میں نے شریع مسئلہ بتایا جو سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی کسی کو پیغام بھیج سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی یعنی اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پر اور اس سے سوسائٹی کو عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے یہ جو بے پردگی کا محول ہے نا لوگ کہتے ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں لڑکیاں جا کے خواتین بچہ بچہ بعد میں ہوتا ہے جو بالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ آدمی پہلے ہے لڑکا پہلے ہے تو لڑکوں کی اٹریکشن عورت کی طرف ہوتی ہے تو فیمیل ٹیچرز ہونی نہیں چاہیے لڑکوں کے سکول میں یہ جو سوسائٹی لیبرل بن رہی ہے نا بہت زیادہ براٹ مائنڈڈ بنتے ہیں تو یہ واقعہ ایک نہیں ہے بیسیوں واقعات آ رہے ہیں لڑکے عاشق ہو رہے ہیں ٹیچرز پہ ٹیچر عاشق ہو رہی ہے لڑکوں پہ میرے پاس ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ ایک فیمیل ٹیچر تھی اپنے سے پچیس سال کم عمر لڑکے پہ عاشق ہو گئی تھی وہ اپنے شاگرد پہ اور اتنی پاگلوں کی طرح عاشق ہوئی اس لڑکے کو خراب کر دیا اس نے لڑکا بگڑ گیا وہ تو فیمیل ٹیچر لٹو ہو گئی تھی اس کے اوپر تو اس لیے یہ محول ہی ٹھیک نہیں ہے بھئی مس گیدرنگ والا لڑکے لڑکوں کے سکولوں میں جائیں لڑکیاں لڑکیوں کے سکولوں میں جائیں لڑکوں کو میل ٹیچر پڑھائیں اور لڑکیوں کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ہماری دینی اسلامی تنظیمیں بھی بس چند ایک مسائل ہیں ان پہ وہی آواز اٹھا رہے ہیں یہ بہیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا دینی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس پہ سب سے زیادہ آواز اٹھائیں بھئی یہ کو ایڈوکیشن سسٹم ختم کرو لڑکوں کے سکول میں لڑکیوں کا کیا کام ہے فیمیل ٹیچر کا کیا کام ہے اور فیمیل کے کالجز میں اور سکولوں میں میل ٹیچر کا کیا کام ہے اس سسٹم کو ختم کرنے یہ سب سے زیادہ ملک میں اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہیر جی محمد صاحب انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میں کیک بنا کر فروغ کرتی ہوں میرے پاس ہر طرح کے کیک کے آرڈر آتے ہیں منگنی عمرہ شادی برتڈے وغیرہ تو کیا برتڈے کے کیک بنانا جائز ہے کیک تو بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی برتڈے منانا ٹھیک عمل نہیں ہے برا عمل ہے محمد عریش آسٹریلیا سے میں آسٹریلیا میں پڑھتا ہوں اور کام کرتا ہوں میں ڈپریشن میں مفتلا ہوں بدکاری کے بہت غریب ہوں میں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں میں نے اپنے والدین کو اس کے بارے بتایا لیکن میرے والدین کہتے ہیں وہاں شادی کرنا ہمیں مارنے کے برابر ہے کیونکہ وہ ہماری اسٹریٹس کی نہیں ہے لیکن وہ ایک باعمل پرددار مسلمان نے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے مشورہ تو میرا یہی ہے والدین کی مرضی کے خلاف شادی نہ کریں لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو زنا کا خطرہ ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ شادی میں تاخیر ہوئی تو زنا ہو جائے گا تو بھائی آپ شادی کر لیں ماں باپ کو نہ بتائیں پھر آپ مجبوری ہے تو ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا باہر رہنے والے لڑکوں کے لیے کیا مجبوری ہیں ان کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہوتی بہت دفعہ کہ وہ لڑکا زنا میں پڑے جائے کیا کرے آپ چھپکے سے شادی کر لیں پھر زنا سے بچنے کے لیے اور ایک شادی پھر ماں باپ کی مرضی سے جب اپنے ملک آئیں گے تو وہاں کہنا ہے کہ ان کو نہیں بتائیں میں نے کر لیے تاکہ خام خامے ان کا دل نہ خراب ہو جب ملک میں آئیں تو ماں باپ کو بتائیں کہ بتائیں کہاں شادی کرنی ہے مجھے بتائیں جلی سے لیکن لڑکی والوں کو بتا دیں کہ میں ایک شادی کر چکا ہوں ان کو دھوکہ نہ دیں آپ لیکن زنا نہ کریں اور آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس پہ بہت بڑی خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا ایک وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا اور اللہ کے خوف سے اس نے زنا چھوڑ دیا اللہ خاص اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا قیامت کے دن ہمزہ صاحب احتشام ہمزہ احتشام کینڈا سے کیا مورگیج پر گھر لینا جائز ہے کیونکہ یہاں پر کوئی دوسرا طریقہ میسر نہیں اس کے بغیر ہم گھر نہیں بنا سکتے اسلامیک بینکنگ موجود ہے مگر ویٹنگ ٹائم دس سے پندرہ سال ہے مرابحہ مشارکہ میں مہانہ پیمنٹ کافی زیادہ ہے اور گھر بھی آپ کے نام پر نہیں ہوتا اگر کوئی بہتر راستہ ہو تو بتا دیں مورگیج پر گھر جائز نہیں ہے میرے بھائی اگر یہاں پر کوئی اور طریقہ میسر نہیں ہے کہتے ہیں اس کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے تو گھر بنانا شرن ضروری نہیں ہے سب مسافر خانے ہیں گھر ہونا ضروری ہے چاہے وہ قرائے کا ہو تو قرائے کے گھر سے اگر ضرورت پوری ہو سکتی ہے آپ کی تو پھر آپ کے لیے مورگیج پر گھر بنانا جائز نہیں ہے ہاں بعض دفعہ لوگوں کو قرائے پہ بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے ایک صاحب نے کہا میرے آٹھ بچے ہیں تو کوئی مجھے قرائے پہ دے ہی نہیں رہے گھر تو ایسی مجبوری میں جب قرائے پہ بھی نہیں دے رہا پھر مجبوری ہے پھر آپ ایک گھر مورگیج پہ لے سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کے لیے قرائے پہ رہنا ممکن ہے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے انڈیا ہے سکتے ہیں اگر ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے جنت نصیب کر دے گا تو میرے ماں باپ جنت میں میرے ساتھ کیوں نہیں جائیں گے میں تو اللہ میں یہاں سے بولوں گا میرے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں دیکھیں ماں باپ میں اگر صلاحیت ہوئی تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو قریبی عزیز ہیں وہ بھی جنت میں آپ ہی کے ساتھ چلے جائیں گے تو اگر آپ نیک بنتے ہیں اور ماں باپ کے عمال بہت زیادہ خراب نہ ہوئے بعض افعہ اتنے عمال خراب ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے ان کو سزا ملے گی اللہ سب کو بچا کے رکھے تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کے ساتھ ہی آپ کو آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو بھی آپ والا مقام جنت میں دے دیں گے یہ تو قرآن میں ہے ستائیس میں پارے میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا اس آیت کے یہی مفہوم ہے راوالپنڈی سے یہ بات جو مشہور ہے کہ استاد جس جگہ شاگرد کو مارتا ہے تو اس جگہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی اس کی کیا حقیقہ دبرائیں مہرمانی رنوائی فرمائیں میرے علم میں ایسے کوئی حدیث نہیں ہے البتہ استاز نے اگر کبھی شاگرد کو سزا دی ہو تو شاگرد کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے توازو کرے استاز کے سامنے اکڑ نہ دکھائے یہی سوچے کہ یہ مار اللہ کی خاطر ہے تو اس پہ اللہ میرے گناہوں کو ماف کرے گا تو اللہ تعالیٰ ماف کرتے بھی ہیں واقعی اس بنیاد پہ استازوں نے بعض جگہوں پہ جو طلبہ کو مارتے ہیں بے تہاشا وہ حرام ہے میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے بعض مدارس میں سب جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض مدارس میں بعض قاری لوگ بے تہاشا مارتے ہیں بچوں کو اور جب دیکھتے ہیں نا کوئی دیکھ رہا ہے پھر نہیں مارتے جیسی دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو بہت مارتے ہیں اور یہ ظالم ہیں ان پر جہنم حلال ہو جائے گی فرض ہو جائے گی ان لوگوں پر جو اس طرح سے بچوں کو کوٹتے ہیں پیٹتے ہیں بہت ساری کمپلینج آئیں ہمارے پاس اس طرح مارنے پیٹنے کی تو بہت زیادہ مارتے ہیں اور جب بچہ چیختا ہے روتا ہے تو اس کو یہ سناتے ہیں کہ جہاں مار پڑتی ہے جہنم حرام ہو جاتی ہے بھائی جان آپ کے لئے مارنا کیسے جائز ہو گیا درندوں کی طرح اس کو پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا تو اس پہ جنت حرام ہو نہ ہو اس پہ جہنم حرام ہو یا نہ ہو ایسے مارنے والے پہ جہنم واجب ضرور ہو رہی ہے تو شاگرد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ درندوں کی طرح اس کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دیں یہ ظلم ہے اس کا اصداس کو بھی قیامت کے دن حساب دینا ہے عبد الرحمن لاہور سے مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں میری بیوی اور سسرال والے شادی ختم کرنا چاہتے ہیں ہماری شادی میں حق مہر دس طولے سونا اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس میں سے آدھا گھر تیہ ہوا تھا میں تو آلیتگی نہیں چاہتا ہے رہنمائی فرمائیں حق مہر دینا مجھ پر لازم ہوگا یا نہیں آسن طریقے سے معاملے کو کس طرح انجام دیے جائے آسن طریقہ یہی ہے کہ لڑکی والے اگر طلاق مانگ رہے ہیں آپ ان کو طلاق دے دیں اور ان سے کہیں کہ میرا مہر مجھے واپس کرو اور جو گھر تیہ ہوا تھا وہ بھی مجھے واپس کرو تو لڑکی والوں کی طرف سے چونکہ طلاق کا مطالبہ ہے اور آپ کی طرف سے کوئی ظلم بھی نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اب اولاد نہ ہونا تو آپ ان سے پورا مہر اور جو گھر ور کا جو بھی تیہ ہوا تھا سب واپس لے سکتے ہیں ایسی صورت میں ان کا یہ چیزیں واپس نہ کرنا یہ ظلم کہلائے گا احمد صاحب پنجاب سے میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور اس میں یوٹیوب کے تھم نیلز بھی بنانے ہوتے ہیں تو اگر میں تھم نیل میں کوئی لڑکی کی تصویر استعمال کروں گا تو کیا مجھے گناہ ہوگا میری کیاگ میری کمائی حرام ہوگی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ویڈیو ایڈیٹر بھی ہوں اور لوگوں کو ٹک ٹاک وغیرہ کے لیے ویڈیو بنا کر دیتا ہوں اور ان سے پیسے لیتا ہوں تو اگر میں ان کی ویڈیو میں گانا یہ لڑکیوں کے لیے پر استعمال کروں گا تو کیا مجھے گناہ ہوگا کیا میری کمائی حرام ہوگی جی جناب لڑکیوں کی تصویریں اگر آپ بنا کے دیتے ہیں اور لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں تو وہ آمدن حرام ہوگی البتہ اتنا حرام ہوگا مثال کے طور پر آپ نے ان کو کوئی پوسٹ بنا کے دی جس میں کوئی جائز چیز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے تو گناہ تو بہرحال آپ کو ہوگا ناجائز بنانے کا لیکن آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ اس میں گناہ کا انصر کتنا ہے اور جائز چیز کا انصر کتنا ہے تو جو گناہ کے انصر جتنا آگیا اتنی آمدن صدقہ کرنا واجب ہوگی لیکن بہرحال گناہگار ہوں گے لڑکی کی تصویر بنا کے دینا یا اس میں میوزک وغیرہ جس طرح کے ٹک ٹاک میں آج کل میوزک آ رہے ہیں تو وہ اس کا استعمال بہرحال ناجائز ہے عبداللہ صاحب پشاور سے جو خواتین اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہیں اور ان کا اسلامیات کا پرچہ ہوتا ہے تو بعض خواتین کو ماواری ہوتی ہے تو ایسے میں کیا وہ کیا کریں اسلامیات کی کتاب میں ساری قرآنی صورتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو یاد کرنی پڑھتی ہیں اور کتاب انہوں نے ہاتھ میں رکھی بھی ہوتی ہے بیسے خواتین کو کیسے سمجھا جائے دیکھیں اسلامیات کی کتاب میں قرآنی آرطیں یا صورتیں تو ہوتی ہیں لیکن اور بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے دوسرے مزامین بھی ہوتے ہیں تو اگر قرآنی آیات کسی پیچ پر لکھی بھی ہیں یا کسی کتاب میں ہیں لیکن اس میں آیات کے علاوہ بھی چیزیں ہیں تو پھر اس کتاب کو ہاتھ لگانا ناپاکی کی حالت میں بھی جائز ہے ہاں قرآنی آیات ہی سے بھری بھی ہے وہ کتاب یعنی زیادہ پچاس فیصد سے زیادہ اس میں قرآنی آیات ہی ہیں تو پھر اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اسلامیات کی کتابوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے زیادہ تر دوسرے مزامین بھی ہوتے ہیں قرآنی آیات پچاس فیصد سے کم صفوں پر ہوتی ہیں اس لئے ان کو ہاتھ لگائے جا سکتا ہے فرحان اللہ صاحب زلہ خیبر سے میں خفیہ گناہ میں مفتلا ہوں بار بار توبہ کرتا ہوں مگر پھر مفتلا ہو جاتا ہوں کوئی وظیفہ بتائیں کہ برائی سبر سکوں دیکھو بار بار توبہ کریں صدقہ خیرات بھی کریں اپنے اوپر کوئی سزا نافذ کریں کہ اتنے پیسے میں صدقہ کیا کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا قسم اٹھا کے واجب نہ کریں بلکہ ویسے ہی نیت کریں اور پھر کسی بزرگ سے بیعت ہو جائیں تو حضرت فیروز میمن صاحب ہیں حکیم اختر صاحب کے بڑے خلفہ میں سے ان سے آپ بیعت ہو جائیں ان کی خانقہ میں جائے کریں امید ہے انشاءاللہ اس گناہ سے اللہ آپ کو بچنے کی توفیق اطاف روائے گا ابو یسار عباسی مری سے میرے والد صاحب ایک جگہ شادی کرنے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں جہاں میری رضا بلکل شامل نہیں میں ایک اور خاتون کو پسند کرتا ہوں چاہتا ہوں میری شادی وہاں ہو جائے ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ دونوں جگہ کر لوں کیونکہ انصاف نہیں کر سکوں گا لیکن والد صاحب فرما رہے ہیں کہ میری مرزے کے مطابق شادی نہیں کی تو میں شامل نہیں ہوں گے اس موقع بر مجھے شریعت اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کیا کرنا چاہیے آپ کے اببہ کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے جب ایک لڑکا ایک جگہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا کیوں زبردستی اس پر تھوپ رہے ہیں بھائی تو اخلاقیات کا تعلق صرف آپ سے نہیں ہے اببہ سے بھی ہے اببہ کو مشورہ دوں گا کہ نہ کریں اور آپ کو تو یہ کہوں گا اگر اتنی بھی بری نہیں ہے تھوڑی بہت اٹریکشن ہے آپ کی تو کر لیں اببہ کے کہنے پر بھائی لیکن اگر بالکل ہی دل مائل نہیں ہے تو پھر اببہ کے کہنے میں آکے کسی لڑکی کی زندگی کو بھینٹ نہ چڑھائیں برباد نہ کریں اپنے اببہ کی خواہشات کی بھینٹ نہ چڑھائیں اس کو کیونکہ بلکل بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی پھر بعد میں بیوی سے محبت نہیں کرتے عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو اور اس کو بتا بھی دیتے ہیں میں نے تو اببہ نے کہا تھا اس لئے میں نے کیے تو اببہ کی اطاعت میں کسی اور کا گھر کا بڑا غرق نہ کریں آپ باقی یہ مشورہ آپ کے اببہ کو دینے کا ہے آپ کو تو کیا دوں میں آپ مشورہ اببہ کو چاہیے ایسا نہ کریں یہی کہہ سکتا ہوں بھائی فرحان شیخ نیپال سے میں ایک ہندووں کے موبائل کے شو روم میں کام کرتا ہوں اور ان کے تہواروں میں یا پھر کسی نئی دکان کی اوپننگ میں وہ سب پیشانی پر عبیر ٹیکہ لگاتے ہیں تو مجھے بھی لگانے کو بولتے ہیں میں مسلمان ہوں تو میں نہیں لگاتا اگر لگا لیا تو اس کا کیا حکم اسلام میں نہیں لگائیں میرے بھائی جو ہندووں کی مذہبی رسومات ہیں اس میں کسی کو بھی کسی کی مذہبی رسوم میں فالو کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے یعنی ہمیں عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ ان کی مذہبی رسومات میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا ہے تو اب ٹیکہ لگانا جہاں تک میری معلومات ہیں مذہبی رسم میں اگر مذہبی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے مذہبی رسمی ہے کیونکہ یہ ان کا خاص شعار ہے اس لیے آپ نہ لگائیں لگا لیا تو بس توبہ استغفار کریں آئیشہ عظمت سرگودہ سے اگر ایک لڑکی شریف پردہ کرتی ہے تو اس کا شہر اس کی ساس کہتی ہے کہ وہ اپنے نندوئی اور دیور سے پردہ نہ کرے اور اگر لڑکی ان کی بات نہ مانے تو نوبت طلاق تک آ جائے پھر لڑکی کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ پردہ نہ کرے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف فرضی ہوگی کہ وہ اس کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑے گی تو پھر اس صورت میں کیا کرے گی اگر وہ پردہ کرتی ہے تو چاہے پھر اسے تلاقی کیوں نہ ہو جائے تو پھر اس لڑکی پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کیا اس صورت میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے دیکھیں نندوئی اور دیور سے پردہ کرنا لڑکی پر فرض ہے چہرے کا پردہ بھی کرنا فرض ہے اور شریعت میں اصول ذابطہ یہی ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے نجائز ہے ساس کو چاہیے خدا سے ڈرے اللہ سے ڈرے اپنی بہو کو ایسی بات کا حکم نہ دے شہر کو بھی چاہیے اللہ کا خوف کرے ایسی بہو کی اور ایسی بیوی کی تو قدر کرنی چاہیے جو اللہ کے حکم پر چل رہی ہے لیکن اب آپ پر دباؤ بہت زیادہ ہے اور تلاق کا خطرہ ہے تو چہرے کا پردہ چونکہ اختلافی ہے تو اختلاف کا یہاں فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے ضرورت کے وقت کسی دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے تو اب ضرورت ہے تو اس میں مجبوری ہے آپ کے لئے کیونکہ تلاق کے آگے سائیڈ ایفیک بہت زیادہ ہیں تلاق ہو جائے گی تو اپنی آپ کی پاک دامنی خطرے میں لگ جاتی ہے تلاق کی آفتہ عورتوں سے شادی کون کرتا ہے آج کل بچے رول جاتے ہیں بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں تو پہلی بات تو ساس اور شوہر کو سمجھائیں آپ یہ میرا کلپ بھی سنا دیں کہ ان کو گناہگار ہو رہے ہیں ایسے کرنے پر اور اگر نہیں مانتے اور تلاق کا واقعی آپ کو خطرہ ہے تو پھر آپ چہرہ کھول سکتی ہیں مجبوری میں یعنی دیور کے سامنے مجبوری میں آ جائیں صرف چہرہ کھول لیں باقی پورا جسم ڈھکاواؤ ہو سکتا ہے دیوری کو تھوڑی شرم آ جائے کہ یار میری وجہ سے نہ چاہتے وہ میری بھابی جو ہے چہرہ کھول کے میرے سامنے آ رہی ہے جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یار جب ایک عورت میرے سامنے نہیں آنا چاہتی وہ خود اپنی ماں کو بولے نا دیور بہنوئی بہنوئی خود بولے یار جب ایک عورت پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو کیوں زبردستی میرے سامنے اس کو بٹھا رہے ہو بے شرم تو بہنوئی اور دیور میں ہی غیرت نہیں ہوتی میں اگر کوئی لڑکی میرے سامنے نہیں بیٹھنا چاہے گی وہ کہہ کہ میں مفتی صاحب سے پردہ کرنا چاہتی ہوں میں پھر بھی بولوں نہیں تو بیٹھے گی اس کا مطلب کیا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو بے غیرت قرار دے رہا ہوں کوئی بھی عورت اگر کسی مرد کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہے تو سیکولر لبرل ایتھیس لوگ بھی اس کا خیال کرتے ہیں جو غیرت جن میں تھوڑی سی غیرت ہے نا خدا کا منکی روگا وہ لیکن وہ اگر اس کو پتا ہے کہ یار اگر ایک عورت میرے سامنے چہرہ نہیں کھولنا چاہتی نا وہ خدا کا انکار کر رہا ہوگا اتنا بڑا کافر ہوگا لیکن وہ صرف اس کو ایک انسانیت کے ناتے کہ یار جب ایک لڑکی نہیں اپنا چہرہ مجھے دکھانا چاہتی تو میں کیوں اس کو مجبور کروں وہ بھی اس کی پرمیشن دے گا یار کوئی بات نہیں یہ ایک رائٹ ہے ہر ایک کے پاس ایک رائٹ ہے ایز اے ہیومن ایز اے انسان ایک رائٹ ہے عورت کے پاس کہ اگر وہ نہیں اپنا چہرہ دکھانا چاہتی تو میں کیوں زبردستی اس کا چہرہ دیکھو تو دیور اور بہنوئی کو خود تھوڑی غیرت دکھانی چاہیے ان کو چاہیے وہ آکے اس بہو کی ساس سے بولیں کہ جب وہ نہیں چاہ رہی ہے بھابی ہماری میرے سامنے بیٹھنا تو کیوں ہم اس کو مجبور کریں کوئی بات نہیں نہ بیٹھے وہ اس کو بھی تو تھوڑی غیرت دکھانی چاہیے نا تو لیکن کیا کریں بے غیرتی کا کوئی حل نہیں ہے بہرحال آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا اگر طلاق کا خطرہ ہے تو بے غیرتوں کے سامنے آ کے بیٹھ جائے کریں ان بے شرموں کے سامنے چہرہ کھول کے اور ان کو بتایا کریں مجبوری ہے گھر بسانا ہے تو بیٹھ رہی ہوں مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ بتاؤ تھوڑا سب اللہ خیر کرے مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسی چیزوں پر کہ ایک لڑکی جب کرنا چاہ رہی ہو نا پردہ تو کافر کا بچہ بھی انگریز کو بھی ہم نے دیکھا ہے میں نے امریکہ میں دیکھا کینڈا میں دیکھا آسٹریلیا میں دیکھا ہمارے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی تخریب تھی نا اس میں کسی گھرے نے کوئی انام دینا تھا جیسے کسی خاتون نے یونیورسٹی میں کوئی اوارڈ لیا تو اب گھرے نے اس کو گفت میڈیا پہ آ کے نا ان کو کوئی اوارڈ دینا ہے یونیورسٹی کے چانسلر وغیرہ نے تو وہ فل نقاب میں آئی تو اس سے گھرے نے نقاب نہیں اتروایا بازوں نے کہا بھئی نقاب اتانے گھرے نے کہا نہیں بھئی جب یہ نہیں میرے سامنے چیرہ کھولنا چاہتی میں کسی لڑکی کو مجبور نہیں کروں گا گھرے میں یہ غیرت ہے کافر کھو کے بھی اور یہاں پر دیور اور بہنوئی بھی غیرت ہوتے وہ کہتے ہیں بھابی ہمارے سامنے بیٹھ کیوں نہیں رہی ہے بھابی ہو یا کوئی بھی عورت ہو جب وہ آپ کے سامنے چیرہ نہیں کھولنا چاہتی تو آپ اس کو ریسپیکٹ دیں بولے کوئی بات نہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ہم آپ کے اس رائے کا احترام کرتے ہیں کوئی بات نہیں اور بہت ساری ہیں دیکھنے کے لیے ہم ان کو دیکھ لیں گے جا کے وہ الٹا تانہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نظریں کیا گندی ہیں ہم کیا بری نہیں اس سے دیکھیں گے بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ گندے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی نظریں گندی ہیں بس ایک لڑکی اپنا چیرہ نہیں دکھانا چاہتی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ہماری بھابی کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے بہنوئیوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری سالی ہمارے سامنے آ کے کیوں نہیں بیٹھتی ہے بھائی تمہیں جو بیوی ملنی تھی وہ اللہ نے تمہیں دے دیئے اس کی بہنوں پہ تم نظریں مت ڈالو اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہے تو اس کا رائٹ ہے یہ جو بیٹھنا چاہ رہی ہے وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے آپ کے سامنے گپے مارتی ہے جو نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہے تو جب کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ کیوں نہیں میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھ رہی آگے تھوڑی سی غیرت کافروں سے سیکھ لیا کرو کیا کریں بھائی کیا چلے مارکٹ میں ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میرا شوہر کون سا ہے اتنے سارے دیور تھے آگے بیٹھے دیکھ دیکھ کر رہی مجھے شرم آ رہی تھی میں دولن بنی ہوئی ہوں یہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے گھروں کے اندر خدا کے لیے پردے کا سوسائٹی میں رواج دو ہم لوگ ہندو یا عیسائی یا سکھ نہیں ہیں اسلام میں بھابی کا دیور سے جیٹ سے پردہ ہے رشتہ داری اپنی جگہ آپ سفر سے آتے ہیں بھابی کو آپ سلام کریں کوئی ضرورت کی بات ہو بھابی نے چائے لکھ دی کھانا لکھ دیا مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ایک ریزرو رہے ہیں نامہرم ہے وہ آپ کے لیے بھائی کے مرنے کے بعد بھابی سے شادی بھی جائز ہے تو کزنوں سے بھی ابھی ایک ہندو خاتون کا کلپ آیا کہ مسلمان جو ہے نا کزن کو بہن بولتے ہیں پھر اسی سے شادی بھی کر لیتے ہیں لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں ہس رہے ہیں بھائی صاحب بہن بولتے ہیں ایسے تو ساری دنیا کی بہنوں کو عورتوں کو مسلمان بہن بولتے ہیں رسپیکٹ میں آپ کسی بھی لڑکی کو بہن بولتے ہیں سسٹر کیا کوئی بات کرنی ہوتی ہے سسٹر سے خطاب کرتے ہیں عزت کے لیے کسی کو بھی بہن بولا جا سکتا ہے لیکن کزن سچی مچی کی بہن نہیں ہوتی اور کافر کو بھی پتا ہے کہ کزن کے بارے میں اس کے دل میں وہ جذبات جو ہوتے ہیں بہن کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں سگی بہن کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کزن کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے اسلام دین فطرت ہے وہ فطرت کے حساب سے حکام دیتے ہیں اسلام کو پتا ہے سگی بہن اور کزن میں بڑا فرق ہے تو اس لیے اسلام نے کزن کو حکم دیا کہ کزن سے پردہ کرے وہ غیر مسلموں میں کزنوں سے بھی پردہ ختم وہ ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں سگی بہن ہیں تو جس کو بھی چاہیں سگی بہن بنا لیں اور بے تغلف ہو جاتے ہیں اس سے اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلام نے بتا دیا سگی بیٹی سگی بیٹی ہے بنائیوی بیٹی بنائیوی بیٹی ہے سگی بہن سگی بہن ہے بنائیوی بہن بنائیوی بہن ہے اللہ میاں نے سورہ نور میں سورہ حجاب میں پردے کے حکام نازل کی ہیں ہمیں غیرت والا محول گھروں میں نافذ کرنا چاہیے اور جو لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں رہ کے پردہ نہیں ہوتا ہمارے سامنے تو نہ کیا کرو میرے بھائی ہم چار بھائی اور ما شاء اللہ ہماری بہنیں بھی تھیں چار بھائی بھی تھے ہماری بھابیاں بھی تھیں سب ہم ایک گھر میں کھٹے رہے ہیں اور سب نے پردہ کیا ہے اور الحمدللہ سب گھر کے کام کاج بھی سب نے مل جل کے کی ہے لیکن پردہ بھی ہوتا تھا تو یہ جو کہنے کا ہے کہ بھابی دیور سے پردہ نہیں کر سکتی یہ تو مشاہدہ کے خلاف ہے ہم تو دیکھتے ہیں علماء سولہ کے گھروں میں پردہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں بھی پردہ رہا ہے الحمدللہ بھابیوں نے دیوروں سے سب سے جیٹھوں سے دیوروں سے پردہ کیا ہے تو کوئی کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس لیے میں آپ کا سوال کا جواب لمبا ہو گیا خلافہ یہی ہے کہ آپ پردہ کریں دیور سے جیٹھ سے بہنوی سے لیکن آپ کی ساس اور شہر کا بہت زیادہ دباؤ ہے تو پھر چہرہ کھولنے کی بغیرتوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے استغفراللہ ہاں بھائی یہ استغفراللہ میں نے اس پہ نہیں کیا کہ میں نے غلط بات کی استغفراللہ اس پہ کیا ہے کہ بات میں نے صحیح کی ہے اور آپ کے ساتھ سوسائٹی میں غلط ہو رہا ہے چلو گئی اچھا بھائی اچھا کہاں چلا گیا پاکستان سکتے ہیں دوستے آج کل جینڈر سیلیکشن کا طریقہ شروع ہوا ہے جیسے اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو وہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنی مردی سے بیٹا لینے کی ڈیمانٹ رکھتا ہے تو میڈیکل پروسیجر کی ذریعہ ایسا کیا جا رہا ہے یا بیٹے ہیں تو بیٹی کی خواہش اپنی مردی سے پوری کروائی جا رہی ہے شریعتی روشنی میں ایسا کرنا جائز ہے حرام ہے بالکل نجائز ہے اور اللیگل بھی ہے اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے ہم حرام کام کرنے ہیں ہمیں امریکہ کینیڈا اور اسٹیلیا سے برت حاصل کرنی چاہیے ان ملکوں میں اس پہ سخت پابندی ہے جینڈر کی سیلیکشن پہ بہت سخت قانون سازی ہے کہ آئی وی ایف کے ذریعے جب بچے کے وہ کرتے ہیں تو اس میں رینڈم لی جو بھی ہو جائے وہ لڑکا اور لڑکی اور دس لڑکیاں بھی کسی کی ہو جائے گیارویں پہ بھی اس پہ پابندی ہے کہ آپ لڑکا کی سیلیکشن کرو یا لڑکی کی سیلیکشن کرو تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس پہ قانون سازی کرے اس سے قدرتی جو گروت ریشو ہے وہ برباد ہو جائے گا جو اللہ کا بنائے وہ نظام ہے اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹی ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں تو یہ رینڈم لی جو بھی ہو جائے بس اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے خود سے جنڈر کی سیلیکشن کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ حرام اور ناجائز ہے جیلم والی سرکار نے اس پہ فتوہ دے دیا تھا کہ جائز ہے تو لوگ جب مفتیوں جو علماء نہیں ہیں بنے ہوئے مفتی ہیں ان سے جب آپ مسائل پوچھو گے تو ایسے ہی ہوگا ایسے تو میرے بھائی ہر شخص جو ہے وہ لڑکا سیلیکٹ کرے گا ہر جوڑا سو میں کسی ایک کو لڑکی چاہیے ہوگی پھر تو یہ تو گروت ریشو ساری ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کی جو خدرتی ہے تو امریکہ کینڈا اور سیلیا والوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ بھئی اس طرح تو خدرتی نظام برباد ہو جائے گا اور یہاں بیٹھ کے لوگ علم حاصل کیے بغیر فتوے دے رہے ہیں تو جینڈر کی سیلیکشن ناجائز اور حرام ہے رینڈم لی جو بھی ہو چھے لڑکے ہو جائیں چھے لڑکیاں ہو جائیں دو لڑکے ہو جائیں دو لڑکیاں ہو جائیں جیسے خدرتی طریقے سے چلا آ رہا ہے اس کو اسی طرح سے چلنے دیا جائے گا تاکہ گروت ریشو جو ہے نا لڑکے لڑکیوں کا اس میں انسان کی ارادوں کی دخل اندازی نہ ہو کیونکہ انسان جس چیز میں بھی ٹانگڑ آتا ہے نا قدرت کے کاموں میں آگے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں اچھا بائی پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر کسی قریبی رشتدار وغیرہ کا انتقال ہو جائے تو کیا رونا وغیرہ جائز ہے یہ نہیں قریبی رشتدار کا انتقال ہو جائے تو رونا تو خود بخود آتا ہے میرے بھائی یہ تو کنٹرول میں نہیں ہوتا جائز ہے چیخنا چلانا گریبان پھڑنا ہا 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 ہو ہو جو اس طرح سے باز جہلا کے ہاں ایسا ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے واقعی رونا تو آتا ہی ہے انسان کو شہاب صاحب انڈیا سے فجر کی نماز کا وقت بہت قریب ہو رہے تلام ہو جائے تو کیا غسل کرنا فرض ہے اگر غسل کرنے بیٹھو تو فجر کی قضاء کا طریقہ قضاء کا خطرہ ہو جاتا ہے تو صرف ناپاکی صاف کر کے اچھی طرح وضو کر لیں تو نماز پڑھنا جائز ہے نئی جناب غسل کرنا پڑے گا یہ بھی جیلم والی سلکار نے لوگوں کو جہارت میں ڈال دیا کہ غسل کا ٹائم نکل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو اپنی طرف سے پھیکتا رہتا ہے بیٹھ کے تیمم جب جائز ہے جب پانی نہ ہو جب پانی موجود ہے تو آپ کو غسل کر کے ہی نماز پڑھنا پڑی گی کیونکہ بغیر غسل کے نماز نہیں ہوتی اگر نماز قضاء ہو گئی تو ہو گئی کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے آپ کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا لیکن بہرحال غسل کی یہ بغیر نماز نہیں ہوگی اگر قضاء ہو جاتی ہے تو ہو جائے توبہ استغفار کریں لیکن پانی جب تک موجود ہے تیمم حرام ہے ناجائز ہے بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے کیا میں اپنے سونے کی زکاة اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں جاگنے کی زکاة سونے کی زکاة دے سکتی ہیں اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی وہ مقروض ہیں اور ان کا قرض کافی زیادہ ہے میرے زکاة کے پیسے سے قرض نہیں اترے گا لیکن پھر بھی ان کی مدد کے لئے کیا میں دے سکتی ہوں ان کے کریڈٹکارٹ پر بھی قرض ہے اور گھر بھی بینک سے قرض لیا ہوا ہے انہوں نے مجھ سے واپس کرنے کے نیے سے پیسے لیئے تھے لیکن نہیں دے سکتے کیا یہ پیسے زکاة کے نیے سے ماف کرسکتی ہوں بھائی بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی نہ شہر بیوی کو زکاة دے سکتے اگر یہ جائز ہو گیا نا پھر تو زکاة میاں بیوی ایک دوسرے کو کھلا کھلا کے یاشی کرنا چروع کر دیں گے نہ اولاد کو دے سکتے ہیں نہ اولاد ماں باپ کو تو اپنے اصول و فروع کو اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے زکاة کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا اس سے تو کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ ہی کو دے رہے ہیں اس کا فائدہ تو خود ہی لوٹے گا شہر مالدار ہوتا ہے تو بیوی کے مزے ہوتے ہیں بیوی مالدار ہوتی ہے شہر کے مزے ہوتے ہیں تو اس لیے شریعت میں ایک دوسرے کو زکاة دینا نہیں ہے کیونکہ دیں گے تو ایک دوسرے ہی کے مزے ہیں تو یہ گویل آپ ہی اپنے فائدہ ہی ہو رہا ہے آپ کا اس لیے زکاة اپنے اولاد اولاد ماں باپ اور میاں بیوی یہ نہیں دے سکتے ہیں باقی ان کے علاوہ رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں ساس کو دے سکتے ہیں سسر کو دے سکتے ہیں ان کو زکاة دینا جائز ہے بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے کیا میں اپنے یہ ہو چکا ہے عبداللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کیا ہمسائے کے گھر کا کھانا نہ کھانا گناہ ہے جبکہ وہ مسلمان ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہمسائے اگر کھانا بھیج دے تو کھا لیں نہ کھانا کوئی گناہ نہیں ہے پاکستان کے دجھے میں ہینڈ پریکٹس میں مبتلا ہوں یہ سوچ لیتا ہوں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا اس کا علمی جواب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط توبہ کرتا ہوں بار بار مگر توبہ ٹوڑ جاتی ہے دیکھو غلط ہے حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا اپنی خواہش اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے آپ پوری نہیں کر سکتے تو حرام ہے باقی یہ کہ بار بار گناہ ہو رہے تو بار بار توبہ کریں اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں حضرت حکیم مختر صاحب کے خلفہ میں سے کسی سے بیعت ہو جائیں آپ حضرت فیروز میمن صاحب یا کسی دوسرے بزرگ سے تو اس کی روحانی بھی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بھی بہت سارے وہ آپ کو بتائیں گے بہت سارے طریقے اور بھی اہل اللہ ہیں جن میں سے بیعت ہوا جا سکتا ہے تو کسی سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور پھر جل سے جل نکاح کریں پہلی بار جو سب سے اہم چیز ہے وہ شادی ہے موسیقی